بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمٍ امام سلسلہ عظیمیہ سید محمد عظیم برخیہ المعروف کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا اس عظیم الشان عمر کی نشاندہی کرتا ہے کہ بقا کا راستہ محبت و استقلال حق و صداقت کی خاطر قربانی کی منزل سے گزر کر ہی بنتا ہے حسینیت دراصل طرز فکر حسین ہے توحید، رسالت، نبوت، امامت اور تمام عبادات کو پورے دین اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے بچایا ہے اگر امام عالی مقام کربلا میں عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں اسیروں کی طرح کوفہ و شام نہ لے جایا جاتا تو یزید کے نمخوار سہرہ کربلا میں پیش کی گئی خاندان رسول کی عظیم قربانیوں کو رائے گا کر دیتے خواتین نے اپنی وفاداری عیسار و قربانی کے ذریعے اس مارکہ حق کو باطل میں رنگ بھرے اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹوں کو اسلام و قرآن اور امام برحق کی بقا کے لیے راہ خدا میں مرنے کی اجازت دینا اور شہدہ کے لاشے پر سجدہ شکر ادا کرنا آسان بات نہیں ہے لاکھوں کروڑوں سلام ان بی بیوں پر جنہوں نے راہ حق میں مسائب اٹھائے قتل و عصیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اپنے عظم و حمد کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور دربار یزید میں حسینیت کی فتح کے لیے علم لہرائے اگر سیدہ زینب اور امام سجاد کی قیادت میں عصیران اہل بیت نے ختموں اور تقریروں سے جہاد کیا ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا حدیث عشق دو بابست کربلاو دمشق یکی حسین رکم کرد دیگری زینب دین اسلام زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر اور کربلا زندہ ہے تو سیدہ زینب کی بنا پر سیدہ زینب مفسر قرآن ہے مولا علی کے دور خلافت میں کوفہ میں اپنے گھر پر اہل کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن و فتوہ دیا کرتی تھی دین فہمی دین کا ابلاغ اور دین پر ڈٹ جانا سیدہ زینب کبرا نے سکھایا سیدہ زینب بنت امام علی علیہ السلام پانچ اماموں کی مشیر تھی آپ کا ایک لقب شریکت الحسین بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام اور امام علی مقام کے درمیان رابطہ تھی میدان کربلا میں سیدہ زینب کبرا کا ایک کان اہل حرم کے نالا اور دوسرا کان میدان جنگ سے امام کی صدائیں سنتا تھا پیغامات کے نشر و اشات میں سیدہ زینب کی خطابت کا اہم رول ہے اور یہ آپ کی خطابت ہی تھی کہ کوفہ و شام کے محول کو بدل کر رکھ دیا گورنر کوفہ ابن زیاد نے جب عصیرہ نے اہل بیت پر تنز کیا کہ معاذ اللہ تم ذلت میں ہو اور ہم عزت میں ہیں یہی اللہ کی مرضی ہے تو سیدہ زینب کا جواب تھا امامت اور رسالت ہمارے گھر میں ہے ہم تابد معزز اور سرخ رو رہیں گے جبکہ تم اپنے محلات سمیت نیست و نابود ہو جاؤ گے اور پھر دربارہ یزید میں بھی شیر خدا کی شیر بیٹی نے اللہ کی وحدانیت اس کے عدل اور روز حساب کا ذکر کیا اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پیوست رہ کر اپنے صبر قربانی اور وراست کا ذکر کیا اور فرمایا تو آج کی فتح پر مان نہ کر یہ جو آزان گونج رہی ہے یہ تا قیامت ہمارے ہونے کی تصدیق کرتی رہے گی جب اہل بیت کو اسیری سے رہائے ملی تو بی بی نے شام سے مدینہ واپس روانہ ہوتے ہوئے اونٹنی پر بیٹھ کر یزید کو مخاطب ہو کر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو حسین کو قتل کر دیا ہے میں بھائی حسین کو زندہ لے کر جا رہی ہوں اور واپسی میں کربلا سے مدینہ آتے ہوئے سیدہ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا اونو محمد میرے بیٹو خدا حافظ جتنا عرصہ سیدہ زینب مدینہ میں رہیں مسلسل ذکر حسین میں مصروف رہیں شہادت کے واقعات کربلا سے کوفا کوفا سے دمشق اور کربلا سے مدینہ تک کے مسائب خواتین کی نشستوں میں مجالس میں بیان کرتی رہیں آخی کار حاکم وقت نے آپ کو مدینہ سے دمشق بھیجنے کا حکم دیا اور سیدہ زینب کبرہ اپنے شہر عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ دمشق پہنچ گئیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دمشق میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں خوش آمدید بی بی زینب کے شہر میں باست ہیجری میں آپ کا وصال ہوا آپ کے روزہ مبارک پر چادروں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں جو بہت سے ایمان نہ رکھنے والوں کے لئے بڑی مثال ہیں تیباتوں لے کے کربل تئیں کربلتوں لے کے شام تئیں سارا سفر سیدہ زینب تا تشہیر نبی دی بند دیئے شہزادی سیدہ سکینہ بنت حسین بھی اپنے والد کے ہمرا کربلا کے میدان میں موجود تھی اور سب مسائب و مشکلات کا سبر و استقامت سے سامنا کیا سیدہ سکینہ بنت حسین سے امام علی مقام کو بہت پیار تھا آپ سکینہ کی پیداش سے قبل دعا فرماتے یارب مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے ایک مرتبہ امام علی مقام نے فرمایا سکینہ میری نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ ہے روز آشور جب امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے تو پہلے خیام میں آئے اور فرمایا یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلسوم میرا سلام آخر تو شہزادی سکینہ نے رو کر کہا بابا جان کیا مرنے کو جاتے ہیں پھر کہا بابا ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجئے امام نے انہیں تسلی دی اور ام کلسوم سے مخاطب ہو کر فرمایا بہن تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ سکینہ کا خیار رکھنا پھر سکینہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور آنسو صاف کر کے فرمایا اے سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا جب امام آلی مقام کی شہادت کی خبر خیام میں آئی تو سکینہ روتے ہوئے جا کر اپنے بابا کے جسدیں منور سے لپٹ گئیں اور سیدہ زینب نے سکینہ کو باپ کے لاشے سے جدا کیا رات کو جب یزیدوں نے حضرت حر کی بیوی کے ذریعے سیزادیوں اور دیگر بیویوں کے لیے پانی بھیجا تو سیدہ زینب نے پانی سکینہ کو دیا اور شہزادی سکینہ روتے ہوئے پانی لے کر چل پڑی کہ پہلے اپنے چھوٹے بھائی آلی اسغر کو پانی پلاؤں گی گیارہ محرم کو جب اسیران اہل بیعت کا کافلہ چلا تو یزیدی سپاہی جان بوچ کر لمبے راستے سے شام کی طرف روانہ ہوئے سفر شام کے راستے میں ایک بار شہزادی سکینہ نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر امام زین العابدین سے سوال کیا بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں امام نے فرمایا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو شہزادی نے عرض کیا کیا ہم بھی اپنے گھر مدینہ کی طرف جائیں گے امام کا دل کٹنے لگا سکینہ کا معصومانہ سوال سن کر اپنے آنسوز زبط کیے اور خاموش رہے سیدہ سکینہ کو خاندان اسمت کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ اور شام لے جایا گیا بعض ازاں قید و بند کی سعوبتیں اور اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ماہ سفر المظفر کو زندان شام میں شہید ہو گئیں شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا یارب کوئی معصومان زندان میں نہ تنہا ہو یارب کوئی معصومان زندان میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو سیدہ سکینہ کا روزہ مبارک شام میں باب صغیر میں موجود ہے شہزادی سیدہ فاطمہ بنت حسین بھی سانیہ کربلا میں شامل تھی کربلا میں جہاں خانوادہ امام حسین کے ہر فرد نے امام علی مقام کی قیادت میں اس حق کو باطل کے جہاد میں حصہ لیا وہاں خواتین اور بچے بچیوں نے بھی امام کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی امام حسین کی لارلی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین کی سرکردگی میں میدان کربلا میں موجود بچوں نے جس استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر نہیں ملتی آپ امام علی مقام کی سب سے بڑی ساہبزادی تھی سیدہ ام کلسوم بنت امام علی علیہ السلام آپ کا اسم مبارک زینب صغرہ جبکہ کنیت ام کلسوم تھی آپ کے شادی جناب عون ابن جعفر تیار کے ساتھ ہوئی تھی کربلا میں امام سجاد کے ساتھ شام پھر مدینہ تشریف لے گئیں اور مقصد شہادت امام علی مقام کو دنیا والوں تک پہنچانے میں نمائی کردار ادا کیا آپ بڑی جلیل القدر صاحب فہم اور صاحب بلاغت تھی قید شام سے چھوٹ کر جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ نے مدینہ کے درو دیوار کو دیکھ کر بڑا دردناک مرسیہ پڑا جماد و سانی کی آخری تاریخوں میں آپ کا انتقال ہوا آپ کی قبر مبارک مدینہ تیبہ میں ہے سیدہ رکیہ بنت امام علی بن ابی طالب جو کہ مسلم بن اقیل کی شریک حیات اور اسی رانے کربلا میں سے تھی سیدہ رکیہ واقعہ کربلا میں موجود تھی اور مکہ سے کربلا جاتے ہوئے اپنے شوہر جناب مسلم بن اقیل کی شہادت کی خبر آپ کو ملی آپ امام حسین علیہ السلام اور اباس علمدار کی بہن تھی شوہر مسلم بن اقیل کے علاوہ آپ کے دو صاحب زادے بھی شہید ہوئے جناب مختار سقفی کے زمانے میں سیدہ رکیہ بنت علی اور ان کے ساتھ چند اور بی بیاں تھیں جو ساحل مکران تک پہنچائی گئیں آپ کا مزار مبارک لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے کربلا کے کمسن شہید شہزادہ قاسم بن حسن مشتبہ کی والدہ حضرت بی بی ام فروہ آزرباجان کے بادشاہ فضل بن آمیر بن شیرویہ کی صاحب زادی تھی شہزادہ قاسم بن حسن ساتھ شابان سینٹالیس ہجری کو پیدا ہوئے آپ کی عمر مبارک تین برس تھی کہ والد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جناب ام فروہ نے کربلا کے واقعے تک مسلسل دس سال تک اپنے بچوں کی بہترین نگداش کی اور احسن طریقے سے اپنا فرض نبایا ساٹھ ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو بھتیجے شہزادہ قاسم اور ان کی والدہ ام فروہ نے بھی آپ کے ہمرا جانے کی اجازت طلب کی امام آپ دونوں کو بھی اپنے ہمرا لے کر چلے یوم آشور کے دن جب چمنستان اہل بیت کے پھول کٹ کٹ کر گر رہے تھے تو شہزادہ قاسم نے بھی اپنے چچا جان سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی جب اجازت نہ ملی تو تیرہ سالہ قاسم اپنی ماں کے خیمے میں آئے تو والدہ نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے بابا جان نے تمہارے بازو پر ایک تعویز دکھ کر بندھوایا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل بھائی حسین کو پیش آئے اور اس کا حل نہ نکلے تو یہ تعویز کھول کر پڑھ لینا شہزادہ قاسم نے اپنے بازو سے وہ تعویز کھول دیا جو ان کے والد امام حسن مشتبہ نے بندھوایا تھا لکھا تھا حسین میرے بھائی دس محرم کو قاسم کو اجازت دے دو میں کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کی قربانی دے دینا اجازت مل گئی شہزادہ قاسم بن حسن بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے امام علی مقام نے روتے ہوئے قاسم کا لاشا خیام کے قریب لا کر رکھ دیا پھر فرمایا بھابی ام فروہ قاسم کا دیدار آخر کر لیں سیدہ زینب بی بی ام فروہ کے خیامے میں گئی تو وہ سجدے میں کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی قبول فرمائی پھر بی بی ام فروہ نے امام حسین سے عرض کیا یا حسین میرے قاسم کا پھٹا ہوا کرتہ مجھے دے دیں امام نے دے دیا جب کافلہ حسینی گیارہ محرم کو کربلا سے کوفہ کوفہ سے دمشق واپس کربلا اور پھر مدینہ پہنچا تو بی بی ام فروہ نے شہزاد قاسم کا کرتہ اپنے شوہر امام حسن مشتبہ کی قبر مبارک بر ڈال دیا مکہ سے اسی میل دور طائف شہر میں اروہ بن مسعود سکفی رہتا تھا قبول اسلام کے بعد طائف کے پہلے مسلمان اور معزن بنے اپنے قبیلے کے سردار تھے بہت سخی اور خوبصورت تھے گفت و شنید کے ماہت تھے ان کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو مرہ تھا ابو مرہ کی بیوی میمونہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ابو مرہ نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے عرض کیا میری گھر بیٹی آئی ہے چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام تجویز فرمائیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ابو مرہ نے اپنا مدہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نام رکھ دوں تو لاج رکھو گے ابو مرہ نے عرض کیا یا محمد جان دے کر بھی لاج رکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیلہ رکھا کچھ عرض سے بعد حضرت ام حبیبہ نے لیلہ کا رشتہ امام حسین علیہ السلام سے تیہ کر دیا مولا علی نے ابو مرہ سے فرمایا کوئی شرط ہو تو بتائیں عرض کیا ایک درخواست ہے کہ جتنی چاہے بارات لے آئیں مگر آپ بھی ضرور تشریف لائیں اس مبارک شادی کے موقع پر نکاح مولا علی نے پڑھایا بی بی ام لیلہ بیاہ کر مدینہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے دہلیز زہرہ کی چوکھٹ کو بوسا دیا یہی بی بی ام لیلہ شہزادہ علی اکبر ہمشکل پیغمبر کی والدہ تھی یوم آشور 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے سہرہ میں دشمنان آل رسول کے مقابل اپنے شوہر امام علی مقام کے ہمراہ صبر و استقلال اور عظم و حمد کے ساتھ کھڑی تھی بی بی ام لیلہ تحجد کے نماز ادا کر رہی تھی جب 18 برس کے سر سے پاؤں تک تصویر مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر نے آ کر صبح میدان میں جانے کی اجازت طلب کی تو بی بی نے اسے اپنی پھوپی جان بی بی زینب کے خیمے میں جا کر اجازت طلب کرنے کو کہا اور اپنے آنسو جلدی سے پہنچ ڈالے صبح شہزادہ علی اکبر امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان کربلا میں اترا حضرت ام لیلہ اس وقت اپنے خیمے میں مشغول دعا تھی جب یزیدی فوج نے اس تصویر پیغمبر شہزادہ علی اکبر کو چاروں طرف سے حملہ کر کے شہید کیا گیا جناب ام لیلہ نے شہزادہ علی اکبر کے جسم کو ٹکڑوں کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لاکھوں سلام علی بن ابی طالب کی بہو پر کربلا میں امام علی بن حسین زین العابدین کی والدہ شہربانو بھی موجود تھی مورخین اور محدثین کے مطابق جناب شہربانو ساسانی دور کے آخری ایرانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے لڑنے نہ جا سکے آپ بھی اسیران اہل بیت کے ساتھ تھیں اور تمام مسائب کا نہایت خندہ پشانی کے ساتھ سامنا کیا شہزادہ علی اسغر اور سکینہ بنت حسین کی والدہ بی بی ام رباب کے والد عمرہ القیس نے جب اپنی لارڈلی بیٹی کے شادی جوانان اہل جنت کے سردار حسین علیہ السلام کے ساتھ کی تو سامان میں ام رباب کو تیر اور کمان بھی دی بی بی ام رباب نے پوچھا یہ کیوں میں تو دلہن کے لباس میں کنیز بن کر سیدہ کائنات کے گھر جا رہی ہوں باپ نے روتے ہوئے کہا وقت بدل جاتا ہے کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جائے اور پھر وہ وقت میدان کربلا میں آ گیا امام حسین علیہ السلام شدت پیاس سے تڑپتے ہوئے ننے علیہ السقر کو لے کر جب چلے تو بی بی ام رباب خیمے کی سراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ملعون حرملہ نے ننے علیہ السقر کو مارنے کے لیے پانچ کلو وزنی تیر اٹھا کر نشانہ لیا بی بی نے ام محفظہ سے فرمایا میرے صندوق میں سے تیر کمان لاؤ آج مجھے پتا چلا کہ میرے والد نے مجھے تیر اور کمان کیوں دی تھی پھر تیر کمان میں جوڑا تو ام محفظہ نے سیدہ زینب کبرا کو بلایا سیدہ زینب نے آ کر فرمایا ام رباب اگر جنگ ہم عورتوں کے لیے یعنی خاندان رسول اہل بیعت کے لیے جائز ہوتی تو میرا علی اکبر شہید نہ ہوتا یہ سن کر بی بی ام رباب نے روتے ہوئے تیر کمان نیچے رکھا اور کہا اے ننی اصغر تیری قسمت جب تک زندہ ہو میرے سردار حسین کو زخمی نہ ہونے دینا آپ نے ننی علی اصغر کی اپنے بابا کی گود میں شہادت بھی دیکھی روایت ہے کہ بی بی ام رباب کے والد عمرہ القیس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگی سورہ کوسر کے نیچے لکھا تھا ماہازہ کلام البشر اس عزت افضائی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور پھر اس کی بیٹی سلمہ ام رباب بن کر امام حسین کی زوجیت میں آئی آپ ایک بلند مرتبہ خاتون تھی اور امام آلی مقام کی نظر میں خاص قدر و مقام رکھتی تھی اس لئے امام نے ان کے بارے میں اور بیٹی سکینہ کے بارے میں فرمایا مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب ہوں آپ کو اہل علم اور اہل فصاحت تو بلاغت بھی کہا گیا ہے آپ شائرہ بھی تھی امام کی شہادت پر آپ نے اشار کہے بلا شبہ وہ ایسا نور تھا جس سے روشنی حاصل کی جاتی جسے کربلا میں شہید کر کے دفن نہیں کیا گیا جب امام آلی مقام کربلا میں شہید ہو گئے تو آپ بہت غمگین ہوئیں اور لاشا مبارک کے پاس بیٹھی روتی رہیں گیارہ محرم الحرام کو اسیرہ نے اہل بیعت میں سے تھی شام کا سفر بھی کیا بی بی امی رباب کربلا کے بعد ایک سال سے زیادہ زندہ نہ رہی اور اس ایک سال میں کبھی درخ کے سائے میں نہ بیٹھیں حبشہ کی شہزادی میمونہ کے چار بیٹے دعود، محمد، موسیٰ اور یحیہ تھے ایک دن بی بی میمونہ نے چاروں کو بلایا اور فرمایا بادشاہی کرتے کرتے تھک گئی ہوں اب مدینہ جا کر اہل بیعت کی نوکری کرنی ہے بڑے بیٹے دعود نے پوچھا اممہ تخت کا کیا بنے گا فرمایا یہ سوال کل مجھ سے دربار میں کرنا وہاں جواب دوں گی اگلے روز دربار لگا دعود نے کھڑے ہو کر وہی سوال دہرایا تو شہزادی تخت سے اتری اور کہا میں مدینہ جا رہی ہوں اور اپنی جوتی اتار کر تخت پر رکھ دی اور کہا اگر میری جوتی سے اچھا کوئی مل جائے تو اسے تخت پر بٹھا دینا مدینہ پہنچ کر مولا علی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ بطول کی بارگاہ میں حاضری تھی مولا علی نے نام فضہ رکھا اور امام حسن حسین سے فرمایا اب آپ انہیں اممہ فضہ کہیں گے بی بی فضہ کا سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سے عشق و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل فوراں سے پہلے بجا لاتی ایک روز اممہ فضہ برتند ہو رہی تھی ایک بدو عورت آ گئی اس نے دیکھا اور کہا تم بادشاہ زادی ہو اور برتند ہو رہی ہو فضہ نے جواب دیا یہی تو اصل نوکری ہے آپ علم کیمیا بھی جانتی تھی اور اس علم کو آپ نے سیدہ فاطمہ تزہرہ بطول سے سیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فضہ کو مشکلات کے حل کی دعا اور اسی طرح سے دوسرے اذکار تعلیم فرمائے تھے بی بی فضہ نے سیدہ فاطمہ تزہرہ بطول سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں کے ساتھ بیس سال آیات الہی کے ذریعے گفتگو کیا کرتی تھی ساٹھ ہجری میں جب امام علی مقام اور سیدہ زینب اپنے رفقہ و احباب کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر کربلا چلے تو بی بی فضہ بھی ہمراہ تھی ہر قدم پر آر رسول کا ساتھ دیتی رہی گیارہ محرم کو جب کافلہ چلا تو ایک منزل پر بچوں نے پانی پانی کہنا شروع کر دیا بی بی فضہ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس چادر کا واسطہ جس میں حسین کو ڈالتی رہی ہوں جنت کے مالکوں کے بچوں کو پیاس لگی ہے مدد فرما یہ صدا سن کر آسمان کے دروازے کھل گئے ندہ آئی اگر کہو تو آٹھ جنتیں پیالے میں بند کر کے فرات کے کنارے اتار دوں پھر جنت کا پانی جنت کی کھجوریں آ گئیں اممہ فضہ یہ سامان لے کر امام زین العابدین کے پاس گئیں اممہ نے فرمایا اممہ تمہارے پاس سے جنت کی خوشبویں آ رہی ہیں اممہ فضہ نے ساری بات بتائی امم نے فرمایا اممہ ہماری طاقت نازمہ ہم مجبور نہیں ہیں مامور ہیں ادھر دیکھو اممہ فضہ نے امم کی کڑیوں کے درمیان دیکھا کہ ہوریں کھجوریں اور پانی لے کر انتظار میں ہیں کہ اشارہ کریں تو نیچے اتریں دربارہ یزید میں جب بی بی سیدہ زینب کبرہ نے خطبہ اشارت فرمایا تو خطبہ سن کر یزید نے سیدہ زینب کے ساتھ نازیبہ لہجہ اختیار کیا تو اممہ فضہ جو کہ اگرچہ عمر رسیدہ تھی کمر جھگ گئی تھی یک تم غصے سے سیدھی ہو گئیں اور فرمایا یزید زبان سنبھال کر بات کر یہ مولا علی کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں یزید یہ سن کر تلملا اٹھا اور اپنے فوجیوں سے کہا کون ہے جو اس بڑیا کی گردن اتار دے فوجی آگے بڑھے تو دربار میں موجود حبشی فوجی جو اممہ فضہ کے ملک حبشہ کے تھے تلوارے نکال کر آگے آگے اور کہا خبردار کوئی آگے نہ بڑھے اگر کوئی آگے آیا تو پھر بغاوت ہوگی اور جنگ ہوگی شام سے رہائی کے بعد اہل بیعت کا کافلہ جب مدینہ واپس آیا تو کچھ عرصے بعد یزیدی حکومت نے سیدہ بیبی زینب کو مدینہ چھوڑنے کو کہا سیدہ زینب دمشق شام تشریف لے گئیں اور بیبی فضہ سیدہ کے ہمراہ رہیں اور آخری سانس تک آل رسول کا ساتھ دیتی رہیں آپ کا مزار دمشق شام میں ہے دیگر جو خواتین کاروان حسینی میں شامل تھیں وہ قیام کربلا سے قبل ہو یا دوران قیام یا بعد از کربلا ہر موقع پر امام آلی مقام کی حامی اور جانسات تھیں خواب عبداللہ ابن وحاب قلبی کی والدہ ہوں یا عمران ابن چنادہ کی والدہ ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان بیبیوں پر جنہوں نے اپنے عظم و حمد اور استقامت کے ساتھ کربلا کو زندہ رکھا اور اسلام کو نئی زندگی بکشی تمام مسائب و مشکلات کا سامنا کیا اور سیدہ بیبی زینب کبرہ کی قیادت میں ہر ایک نے عملی نمونہ استقامت بن کر دکھایا اور آنے والی نسلوں کے لیے پیغام چھوڑ دیا موسیقی